بسم اللہ الرحمن الرحیم چودہ میئی دو ہزار چھے لندن میں چارٹر آف ڈیموکریسی جسے میسا کے جمہوریت کہتے ہیں وہ سائنگ کیا گیا اور تقریباً ساڑھے سترہ سال اب ہو گئے ہیں اسی سال چودہ میئی کو بقاعدہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی سالگیرہ منائی گئی میسا کے جمہوریت کی اور یہ میسا کے جمہوریت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کے مابین جو ہے وہ تیہ پایا اور اس پر دستخط دو سابق بزراء عظم یعنی بینظیر بھٹو شہید اور میاں محمد نواز شریف نے کیے اور ان کے ساتھ جو دیگر پارٹی کے رہنما تھے وہ بھی دستخط کرنے والوں میں شامل ہیں اور یہ معایدہ تیہ پایا مرہوم پیپلز پارٹی کے جو وزیر داخلہ بھی رہے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں رحمان ملک کی رہائشگاہ پر اس چارٹر آف ڈیموکریزی کے پیچھے تقریباً دو سال کی محنت تھی دونوں طرف کے رہنماوں کی اور اس میں یہ تیہ پایا اور ویسے تو ماضی کی غلطیاں نہ دھورانے اور ماضی کی تلخیاں بھلانے اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات اس میں تھی وہ یہ تھی کہ دونوں میں سے کوئی بھی سیاسی جماعت فوجی حمایت سے آنے والی حکومت کی حمایت نہیں کرے گی نہ ہی فوج کی حمایت سے اقتدار میں آئے گی اور نہ ہی دوسری جماعت کو اقتدار سے الگ کرنے کے لیے فوج کی مدد کرے گی اور اس کے بعد یہی وہ وجہ بنی جس کی بنا پر پھر پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کیا گیا کہ یہ دو جماعتیں تو آپس میں انہوں نے باریاں لگا لی ہیں اور یہ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا یا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے جو کرتا دھرتا تھے انہوں نے سوچا کہ انہوں دو جماعتوں نے تو آپس میں ایک کا کر لیا پہلے تو ہم ایک کو دوسری جماعت کے خلاف استعمال کر لیتے تھے دوسری کو پھر اس کے خلاف جیسے ہم نے دیکھا نوے کی دہائی میں نماز شریف کو استعمال کر کے بینظیر کی حکومت کو ختم کیا گیا بینظیر کو استعمال کر کے نماز شریف کی حکومت کو ہٹایا گیا تو یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن جب دو ہزار چھے میں اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتا چل گیا کہ جناب اب دونوں سیاسی جماعتیں سیاسی طور پر مچور ہو چکی ہیں اور انہوں نے یہ مہاہدہ کر لیا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے پراجیکٹ امران خان پر یا ایک تیسری قوت پیدا کرنے پر سوچنا شروع کیا اور پھر اس کے بعد پراجیکٹ امران خان سوچا گیا پھر اس کو لانچ کیا گیا پھر اس پراجیکٹ کو پایا تکمیل تک پہنچایا گیا اس کے مضمیرات اثرات نتائج جو بھی ہیں ہمارے سامنے ہیں لیکن بدقسمت ہی دیکھئے کہ آج سڑھ سترہ سال گزرنے کے بعد بھی اگر ہم یہ کہیں کہ ایک سیاسی جماعت مسلم لیگ نوم خاص طور پر اور کسی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی تھی دونوں نے میسا کے جمہوریت کی وقت آنے پر اس کی خلاف ورزی کی اپنے اہد کو نہیں نبایا دوزار سترہ اٹھارہ میں جب بلوچستان میں ایک کرائسز آیا اگر آپ کو یاد ہو تو ایک سناولہ زہری کی حکومت کو ختم کیا گیا ان کے خلاف ایک بقاعدہ بغاوت نے جنم لیا تو اس میں آصف علی زرداری بقاعدہ ایک کردار تھے لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو یوسف رضا گلانی کی ناہلی میں پاکستان مسلم لیگ اور میاں محمد نواز شریف کا قلیدی کردار تھا یعنی یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے مساق جمہوریت سے منحرف سب سے پہلے مسلم لیگ نون یا میاں نواز شریف ہوئے اس کے بعد آصف علی زرداری نے اپنا کام دکھایا اور اب ایک مرتبہ پھر یہ تاثر عام ہے یہ پرسپشن ہے اور کسی حد تک لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پروردہ جماعت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور اس وقت یہ تاثر بھی عام ہے کہ میاں محمد نواز شریف آئندہ وزیر آزم ہوں گے جب بھی انتخابات ہوئی یعنی آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد یا اگر میاں نواز شریف کی ناہلی ختم نہیں ہوتی تو مسلم لیگ نون کا ہی وزیر آزم ہوگا اب یہ تاثر بھی عام ہے کہ جو لوگ پہلے کسی نہ کسی اشارے پر زور زبردستی سے دھونس سے جن لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کی جھولی میں ڈالا گیا آج انہی لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو جوائن کریں یا تو جوائن کریں یا انتخابی الائنس کریں جس میں ایم کیو ایم کی مثال سامنے ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے تمام رہنماؤں کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کہلیں یا الہاق کہلیں وہ اس کے بعد جی ڈی اے کا سن میں مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد یعنی سن میں پاکستان پیپس پارٹی کو مارجنلائز کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ پندرہ سال سے سن پر حکومت کرنے والی جماعت کو اس مرتبہ ریسٹ دیا جائے اس طرح آپ سنتے ہیں نا کہ کرکٹ میچ میں یا کوئی سیریز ہو تو جس کھلاری کو کپتان کھلانا نہ چاہ رہا ہو تو وہ پھر کہا جاتا ہے یا کوچ کھلانا نہ چاہ رہا ہو تو پھر کہا جاتا ہے جی اس کو ہم نے ریسٹ دیا ہے تو سن میں پاکستان پیپس پارٹی کو شاید ریسٹ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اسی طرح آپ کہایا جا رہا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا دوزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے ایک جنوبی پنجاب محاذ بنا تھا جن کا نارہ یہ تھا کہ ہم جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں گے اور اس کے سرخیل سے خسرو بختیار اور ان کے دیگر ساتھی بھی تھے اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جنوبی پنجاب صوبہ بنے گا وہ صوبہ بنا یا نہیں بنا آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں لیکن یہ ساری تاریخ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سیاست دانوں نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سکھا یہ میسا کے جمہوریت اب یہ میسا کے معیشت کی بات کرتے ہیں جو لوگ دو پارٹیوں کے مابین ایک مہائدہ ہوا اور دونوں پارٹیوں نے اس کی خلاف ورزی کی پہل کس نے کی یہ الات بات ہے لیکن دونوں نے خلاف ورزی کی اب اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کل کو میسا کے معیشت یا کوئی بڑے پیمانے کا میسا کے جمہوریت جو ہے وہ تیہ پاتا ہے اس پر دستخد ہوتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے ملک میں جتنی بھی چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں تو وہ ان پر عمل پیرا ہوں گی اگر دو اشخاص ایک چیز پر متفق ہونے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہو سکتی ہے کہ بیس افراد جو ہیں وہ ایک بات پر متفق ہوں اور وہ سب کے سب متفقہ طور پر ساتھ چلتے رہیں ایسا ممکن نہیں ہے یہ قانون فطرت کے خلاف ہے لیکن پراجیکٹ عمران خان کے بعد اب پراجیکٹ نواز شریف لانچ کر دیا گیا ہے اور بات وہی ہے کہ آپ بار بار غلطی کریں گے تو اس کا نتیجہ وہی نکلے گا لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس غلطی کا نتیجہ اگلی غلطی کے بعد مختلف برامت ہوگا تو پھر بات وہی ہے کہ پھر اسے ہماکت ہی کہنا چاہیے اس کو دانشمندی تو ہم کہنے ہی سکتے تو اب پاکستان پیپلز پارٹی جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے وہ بلکل اپنی جگہ بجا ہے سارا پاکستان جانتا ہے پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ جانتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے نہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے دو پارٹیوں کو سائٹ لائنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی وجوہات جو بھی ہیں لیکن ساتھی ساتھ اب آپ اس چیز کا بھی اندازہ کیجئے کہ پاکستان میں اس وقت جو معروضی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جب تک تمام ایک مفامتی حکومت نہیں بنتی تمام سیاسی جماعتیں مل کر کٹھا نہیں چلتی اس وقت تک پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا اگر کوئی مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے معیشت کا اگر پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا ہے تو پاکستان میں پولٹیکل سٹیبلیٹی لانا ہوگی اگر پولٹیکل سٹیبلیٹی لانا ہی ہے تو پھر آپ کو اس طرح کے پروجیکٹس سے پیچھے ہٹنا ہوگا تو آپ نماز شریف کو چاہیے کہ وہ ایسے تاثر کو زائل کریں لیکن کس طرح زائل کریں گی کہ زمینی حقائق کچھ اور بتاتے ہیں پارٹی کا بیانیاں کچھ بھی ہو بہرحال فی الحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ